میرے ماہو علیہ السلام کی امتی اور سرکار کا اپنے جو امت سے پیار ہے یہاں تک کہ میرے ماہو علیہ السلام نے فرمایا ہے میرا کوئی امتی چھت کی اوپر جس چھت کا کنارہ نہ ہو اس چھت پر نہ سوئے ہو سکتا ہے رات کو اٹھے چلے اور مجھے نیچے گر جائے یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا ہے کسی صوراق میں کسی شخص کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی مجھے جنگار نکلے اور اس کو کار لے نقصان پہ جائے ارے سرکارے کو اپنی امت سے اتنا پیار فرمایا تھا اور سرکار کو تو اپنی امت سے اتنی محبت اور محبت تھی اور اپنی امت کی حضیت کو اتنا بھی پرداشت کر رہے تھے اور آج سرکار کی امت کا خون بھایا جا رہا ہو اور ان کے جسموں کو سر آن جو ہے وہ کٹا جا رہا ہو اور ہم مزمت تک کہ عبادت رہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے عملی کام کرنے کا وقت ہے اور جو سرکارِ گانم نورِ مجسم شفیم وعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غضر ہم کی صورت میں بشارتیں دی ہیں ان کے پورے ہونے کا وقت شروع ہو چکا ہے نعمت اللہ شاہ ولی کی آپ نے جو پیشنگوئیاں سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی جو آپ نے آج سو پچاس پیشنگوئیاں کی ہیں اللہ کے بہت بڑے ولی تھے انہوں نے اس بات پر لکھا ہے کہ غضر ہم کا آغاز چھوٹی اور بڑی عید کے معلین ہوگا جو کہ اب یہ اسلسلہ چاہے ہیں اب وہی وقت شروع ہونے والا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس بات پر لکھا ہے کہ اللہ اس غضر میں مسلمانوں کو فتح آتا فرمانے گا یعنی آج سے کئی سو سال پہلے انہوں نے بشارتیں اور پیشنگوئیاں دی ہیں اور ان کا یہ عملی وقت شروع ہو گیا ہے اگر ہم اس پہ عملی کام کریں گے پھر بھی ہونا ہے نہیں کریں گے پھر بھی ہونا ہے کیونکہ سرکار نے فرما دیا کریں گے تو قیامت کے دن رابط برگاہ میں سلخروع ہوں گے نہیں کریں گے تو قیامت کے دن رابط برگاہ میں اس کا جواب دے ہونا پڑے گا اس لئے سامین مبشم اس غلط سے بھی کا شکار نہیں ہونا کہ جہاد سے کیا ہوگا فساد ہوگا معاذ اللہ اتنا جو ہماری مالی ہے وسائل ہے وہ خرچ ہوں گے نقصان ہوگا معیشہ گریچے آئے گی کچھ بھی نہیں ہوگا